اسلام علیکم ویلکم بیک پوزیشن ویلوگ کیسے آپ سب لوگ ایر کا فضل ہے بہت بہت مبارک آپ کو اسلام علیکم ویلکم بیک پوزیشن ویلوگ ایم زیشن علی اور آپ کو نظر آ رہا ہوں میں بڑے کلرفل ڈریس میں بکاوز کہ ٹوڈیز عید اور عید ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں لاہور سٹی آف پاکستان بڑا مزہ آ رہا ہے اور بس ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں ہم تیار ہوئے ہیں اور میں اپنا آؤٹفٹ بھی آپ کو کمپلیٹ لی دکھاؤں گا اس سے پہلے سوچے تھوڑی باتچیت کر لی جائے عید کا دن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور فیملی کے ساتھ گزارنا بڑا ہی اچھا رکھتا ہے لوگ دور دراز شہروں سے ممالک سے اپنی فیملی سے ملنے اور عید کی نماز عطا کرنے جاتے ہیں بٹ میں نے سیکریفائس کی اپنے فرنڈ کے خاطر اور سوچا کیوں نہ کچھ آفیشلی ورک بھی تھے تو ساتھ ساتھ وہ کام بھی نمٹ جائیں گے اور ہم ذرا دیکھ بھی لیں کہ عید باہر سائٹ کی کیسی ہوتی ہے خیر اس کے بعد تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بڑا مزہ آیا اور ہم تھوڑی دیر میں نماز عطا کرنے جائیں گے نماز عطا کرنے کے بعد پھر ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں لاہور کو تھوڑا دیکھنا ہے آگے آپ کو دکھاؤں گا ضرور کہ آرنج ٹرینج جو ہے یہاں کی اتفاق ہے کہ میرا سوٹ بھی آرنج ہی ہے بٹ یہ کہ میں جب وہاں جاؤں گا تو میرا آؤٹفٹ دوسرا ہوگا آئیے میں ذرا اپنا آؤٹفٹ دکھاتا ہوں بس یہ فرمائش تھی بچوں کی کہ بابا آپ دکھا دیں ہمیں اپنا فلم کو ہی شوٹ کر کے دکھائیں ہمیں اپنا ڈریس کیونکہ بچوں کا بھی بلکل سیم ایزٹیز میں نے ایسا ہی بنوایا تھا بٹ ایک ساتھ نہیں پہن سکے اب یہاں سے گیا ہوں اس کے بعد پھر میں نے ان کے ساتھ ایت سیبلیٹ کی ایت کی نماز عدا کرنے کے بعد کچھ شیر خورمہ کچھ میٹھا کھانے کے بعد پھر ہم لوگوں نے تھوڑا آرام کیا بکوز کے چاند رات پہ بھی آپ کو دکھایا میں نے کہ کتنا ہم لوگ گھوم رہے تھے اور آؤٹسائٹ جب تھوڑا ریلیکس ہوئے سو کر اٹھے تو پھر یہاں پر لگیا دوپہر کا کھانا مینز لیچ اور ہم نکلے تھوڑا باہر اب باہر ہم کہاں جائیں گے آگے آپ کو دکھاتے ہیں ہم کہاں پہنچتے ہیں باہر بعد لاہور اور پنجاب کے بارے میں کروں گا کہ یہاں کا ماہور یہاں کے لوگ بہت اچھے ہم نے انجوائے کیا اسلام علیکم جناب ایت کا فرس دے ہے اور ہم پہنچے ہیں لنچ کرنے کے بعد اور ہم آپ کو اورنچ ترین کی سارا view کرواتے ہیں دیکھتے ہیں لاہور میں ہے بہت ہی زبردست سنا ہے اب دیکھیں بیک سائٹ پہ آپ کو نظر آرہا ہوں اس کے سچے جہاں سے ہمیں اوپر چڑھنا ہے اور یہ اس کا head office ہے سارا اور یہ فرسٹ سٹیشن ہے یہ ہی سے گاڑی نکلتی ہے تو ابھی آپ کو view کرواتے ہیں بکاوز کے نماز بھی ادا کر لیتی دوپہر میں لانچ بھی کر لیا تھا اور اب ہم اے روچھ دیا کا view کرواتے ہیں تو گائز نو لیٹس سٹارٹ اوٹ سٹارٹ ہورٹر اوٹر ایوٹرن بیفوری ترین آرہنٹر اوٹر ایوٹر ایوٹ ایوٹر ایوٹرن یہ ہمیں آپ کو دکھاتے ہو جائے یہ مشین ہے جہاں سے ہم ٹکٹ ریسیف کرتے ہیں بائی سیلف اور یہ بہت اچھا سسسٹم ہے نو میک تو اینی لائن لاؤنگ لائنز ویسٹیج آف ٹائن یہ آپ کو میں آؤٹسائیڈ بھی دکھا دوں یہاں بہت ہی خوبصورت ویٹنگ ایریا بھی ہے اور یہ اس ٹرین کی امپورٹنس اور کیا کہنا چاہیے خصوصیت یہ ہے کہ یہاں اسٹیشنز اور یہ جو اس کا پورا ٹریک بناوا ہے یہاں میرے کچھ سبسکرابر میں گئے تو جو ہائے کر رہے ہیں اس کا جو ٹریک بناوا ہے وہ ٹاپ آف دا روڈ ہے جس کی وجہ سے کوئی ٹریک میں تنگی نہیں آتی یہاں آپ کوئی ایسا یہ ٹکٹ ہے اس کا جو ہم نے بھی ریسیب کیا تھا اور یہاں ہمارے بیگز جو ہیں یا جو بھی ہماری ایسی سریز ہیں وہ چیک ہوتی ہوئی اندر جائیں گے مینز کہ کوئی ایسا کرائم بھی نہیں ہو سکتا اس مشینز پر آپ نے ٹچ کرنا ہے اس کو اور پھر یہاں آپ یہ دیکھئے گئے آپ کو شو کر دیکھے گئے کہ you have bought the ticket now let's I come to the plate form of orange chan and orange chan in front of me بہت ہی خوبصورت تھی اور اس میں precautions بھی اس طرح تھی آپ یقین کریں کہ مجھے تو لگ رہا تھا میں پاکستان میں نہیں ہوں but آپ جانتے ہیں پاکستانیز کا جو حال ہے وہ بالکل بھی خیال نہیں رکھتے rules and regulations کا manners کا لوگوں نے اس کو ایک کھیل بنایا تھا میری نظر میں کیونکہ بہت بہت minor سا amount تھا ٹکٹ کا means ہر اسٹیشن کا کوئی دس روپے پانچ روپے کوئی یہ amount تھا but ہم نے start لیا تھا start of the station and the last of the station like this this طرح railway track آپ کو بتاؤوں کہ وہ start ہوتا ہے city karachi سے اور end ہوتا ہے اس کا پشاور لنڈی کوتل میں تو اس طرح سے ہم نے بلکل ایک کمپلیٹ جرنی جو ہے وہ کیا تھا اس میں یہاں ٹرین بلکل سامنے آ رہی ہے میں نے شوٹ کیا بڑا زبردست میں اس کے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی بھی بس باقی تو انسانوں کے اوپر جو آمام ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی سہولت کو آویل کرے جو کہ ہم لوگ بہت مشکل سے کرتے ہیں یہاں پہ گیٹ کے اوپننگ ہوئی ہے اوپن ہوتے ہی ہم لوگ سٹارٹ ہو گئے تھے انٹر اور یہاں ماجید میں ہم داخل ہوئے ہیں اور جب اندر بیٹھے ہیں تو احساس ہوا کہ کوئی چیز ہے بہت اچھی انہوں نے فیسلیٹیز دی ہیں اس میں ہر چیز کی انڈکیشن موجود تھی سو گائز ابھی تک میں نے آپ کو اس کا آور بھی دکھایا تھا ہم بیٹھ گئے اور اس ٹرین میں اور اس کا سفر آپ کو دکھاتے ہیں بہت بہترین آئیے ضرور بیٹھئے اور انجائے کریں لائک ایسا فیل ہو رہا ہے جسے ہم پاکستان میں نہیں ہیں امیزنگ بلکل ایسا فیل ہو رہا ہے کیونکہ میں نے تو اس سے پہلے اس طرح کی سہولت اور وہ چیزیں نہیں دیکھی جو مجھے بھی نظر آرہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کو توفیک دیکھیں وہ گھنے آئے تو ضرور ضرور یہ دیکھیں یہاں سے آپ سب چیک کر سکتے ہیں بیک گرونڈ بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے اور بہت اچھا ہے میں کھڑے ہوکے بھی میں آپ کو دکھا دے دیکھیں یہ تنی بڑی یہ ٹرین ہے ہر چیز کی انسٹرکشن لیکی بھی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے وہ بہت صفائی ہے چھوٹا سا شوٹ کیا تھا میں نے جو ٹاپ سے ٹرین جا رہی ہے اور ٹرین بھی ہو رہی ہے اور یہاں پہنچیں گے انارکالی اسٹیشن جو لاہور کا بہت فیمس ہے اس کے نیچے ہی انارکالی کا روڈ سٹارٹ ہو جائے گا اور ہم نکلتے ہیں نیکسٹ ویو پر سلے جی اب کمپلیٹ ہو گیا ہمارا اورنج ٹرن کا سفر پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ملاقات کرتے ہیں آپ سے نیکسٹ ابھی ہم چاہ جائیں گے گھومتے پھٹتے پھائیں گے ملیں گے آپ سے اب ہم سبات کے لئے روانہ ہو رہے ہیں تو ہماری گاڑی آگئی ہے فیصل موورز آئیے آپ کو دکھاتا ہوں فیصل موورز اور ہم بیٹھ رہے ہیں کروا دیا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری گاڑی ہے اور ہم سیٹ پر بیٹھ رہے ہیں تو آپ کو چھنک رہا یہ ہے فیصل موورز بہت نام سناتا ہے گاڑی کا کہ اس کی ٹرانسپورٹ بہت اچھی ہے اس لیے میں نے اسپیشلی یہاں سے بکنگ کروای تھی یہ بھی آن لائن بکنگ کروای تھی اور گاڑی نو ڈاؤٹ بہت اچھی تھی یہاں کی فیسلیٹیز بہت اچھی تھی ہیں اور مجھے سفر بہت ریلیکس اور اچھا کرنا پسند ہے اس لیے میں نے یہ چوائس کیا ماشاءاللہ بہترین بس سرویس ہے اور یہ دیکھیں سامنے سیڈیز لگی ہوئی ہیں لوگ بیٹھ گئے ہیں بس میں تمام چیز اچھی ہونے کے بعد ایک بڑا سین ہو گیا تھا وہ عجیب سا یہاں تو یہ حال تھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی بیک سائٹ پہ ہمارے لوگوں کو جو وومیٹنگ ہوئی ہیں جو وومیٹنگ ہوئی ہیں سارا ماحول خراب کر دیا دلچارت بس انہیں اٹھا گیا باہر دھکا دوں کہ آپ باہر چلے جائیں انسان سفر نہ کرے جب ان کو اس طریقے کا سوٹ نہیں کرتا اگر سوٹ نہ کرے بندہ بھی ٹیبلیٹس ملتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن نہیں کچھ نہیں کرنا لوگوں کا سفر خراب کرنا بہت غصہ آیا سو قائز ابھی ہم پہنچے ہیں سواد کے راستے میں کوئی بیرہ ایکسٹر انٹر ایکسچینج ہے اور یہاں تمام بسیز اسٹے کرتی ہیں یہ آپ دیکھئے بہت اچھا سا کوئی اسٹے ہے بٹ ابھی تھوڑا سا ہم لوگ فریش ہوئے ہیں پھر دوبارہ انشاءاللہ تعالی بس میں بیٹھیں گے چھرے سواد پہنچ چکے ہیں ابھی ہم ٹھیک ہے اب ہم جارے ہیں ڈیسٹینیشن پر صبح چھتیس پر ہم پہنچے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اور ابھی ہم نے کی ہے یہ گاڑی جہاں سے یہ دیکھا جس جگہ میں پہنچنا ہے وہاں کے لیے موسم بہت اچھا ہرہا ہے ٹھری ڈگری اوکی سو گائیس سواد پہنچتے ہی ہمارے ساتھ ہوگیا تھا چھوٹے سیک مس ہے وہ یہ کہ ایڈریس کا تھوڑا ایشو آیا تھا بٹ یہاں کے لوگ اتنے اچھے ہیں کہ یہاں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاہد بھائی ہیں ہم نے مسٹیکن لین کا گیٹ بجا بٹ انہوں نے کوئی مائنڈ نہیں کی اور ہمیں بھائی کی گھر تک پہنچائے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی گھر پہنچنے کے بعد یہ ہمارا روم تھا جہاں پر ہم نے آرام بھی کرنا تھا اب ہم پہنچ کے ریلیکس ہوئے ہیں اور بس اب ہم کریں گے آرام اور جیسے ہم اٹھیں گے آپ کو ملواتے ہیں لنچ ٹائم پر یا ہم بریک فرسٹ دونوں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بڑا اچھا رہا اپنا ہمارا سفر اور یہاں آپ میں ریلیکس کرنے کی نیڈیٹ چکا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں ضرور رابطہ ہوگا اپنا بہت خیال رکھے گا لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا ملتے ہیں لنچ پر یہ دیکھئے بڑا بہترین لنچ ریڈی کیا تھا بہت مزہ آیا اور بہت سکون سے ہم نے کھانا کھایا انجوائے کیا اور آپ لوگ کے لئے شوٹ کیا اللہ حافظ